انگلیش اینڈ اردو گریمار دہ کائنڈز آف سینٹینسز جملے کی اقسام مصبت جملہ دہ افرمیٹیو اور پوزیٹیو سینٹینسز مصبت جملے اور پوزیٹیو سینٹینس کیا ہوتے ہیں کون سے جملے ہوتے ہیں جس جملے میں کوئی مصبت اطلاع دی جائے اسے مصبت جملہ پوزیٹیو سینٹینس کہتے ہیں مثلا آئیے ہم ان کی چند مثالے دیکھتے ہیں یہ ایک گیند ہے It is a ball اس جملے میں کسی قسم کی منفی بات نہیں کی گئی ہے کسی قسم کا سوال نہیں ہے ایک اور جملہ ہے وہ اسکول جاتی ہے She goes to school یہ بھی مصبت اور سادہ جملہ ہے چند اور مثالے دیکھتے ہیں تم نے ایک خط لکھا You wrote a letter یہ ایک کتاب ہے This is a book بلی میز کے نیچے ہے The cat is under the table ایسے جملے جن میں کسی قسم کا سوال نہ پوچھا گیا ہو اور نہ کسی بات سے انکار کیا گیا ہو وہ سادہ اور مصبت جملے ہوتے ہیں منفی جملے The negative sentence جس جملے میں کوئی منفی اطلاع دی جائے اسے منفی جملہ negative sentence کہتے ہیں اب منفی جملے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جس میں منفی اطلاع دی جائے ایسی بات کی جائے جس میں نفی ہو منفی negative sentence کی چند مثالے دیکھتے ہیں examples of negative sentence میں فوٹبال نہیں کھیلتی ہوں I do not play football یہ ایک کلم نہیں ہے This is not a pen وہ ایک طالب علم نہیں ہے He is not a student اب آپ ان جملوں پر غور کریں تو اس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے do not and not کا استعمال ہوا کہ یہ منفی جملے ہیں مجھے مجھے موسیقی